موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ماسٹر محمد ایور ہے میں سیویل دیفنس بکر ہوں اور سیویل دیفنس میں ایک چھوٹی سی نوکری کر رہا ہوں میں اپنے ٹائم ڈیوٹی ٹائم کے بعد یہی سوچتا تھا یہی دیکھتا تھا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو کسی کے کام آگے تو میں نے کافی سروے کی کافی سوچ بچار کی کچھ سوچ بچار کے بعد دیکھا کہ اسلام آباد ایک بی آئی پی شہر ہے یہاں پر کچھ بچے جو ہیں آوارہ پھر رہے ہیں کچھ بچے گاڑییں دھو رہے ہیں کچھ بچے جناب اللہ کاغر سن لیں آخر کیوں یہ کیوں نہیں پڑے تو میں نے بچوں سے پوچھا تو ان بچوں نے بتایا کہ ہم غریب ہیں ہم پڑھ نہیں سکے ہمارے ماں باپ غریب ہیں انہوں نے پڑھایا نہیں کسی نے پوچھا کہ میرے باپ آپ نہیں ہیں کسی نے کہا جی میں کتابیں لینے والا یا ہماری فیصل لینے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے یہ ایسی چیز پر اپنی سوچ کی کہ پاکستان کے لیے ان کو پڑھایا جائیں ان غریب بچوں کو بھی آگے لے کے جائیں تو ایک بچے کو جو گاڑی صاف کر رہا تو اس کو لیا وہیں پر زمین پر بیٹھ کے میں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اپنے پاس سے پینسل دی کاپی دی اور اس طرح پر دو ہوگے تین ہوگے پڑھتی کی تدار ہوگے میرا کسی کوئی لیند دین نہیں ہے اور یہ میں تقریباً آج سے انتیس سال پہلے سے یہ کام کرنا انتیس سال سے پڑھا رہا میرے پاس پہلی سے لے کر دسیس تک کی کلاسی سے دو قسم کی سٹوڈنٹ ہیں ایک تو وہ ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں شام کو میرے پاس آجاتے پڑھنے کے لیے اور کچھ وہ بھی سٹوڈنٹ ہے سکولوں میں بھی جاتے ہیں شام کو میرے پاس آجاتے ہیں پڑھنے کے لیے تیویشن مانگتے ہیں لیکن میں تو تیویشن نہیں پڑھاتا میں تو اسی طرح ان کو پڑھاتا ہوں وہ لینے دینے کے بغیر چند جو غریب بچے ہیں کی تیم ہیں ان کو میں اپنے پاس سے کافی پنسل دیتا ہوں اور ان کو پڑھاتا ہوں میری کوئی انجی نہیں ہے کسی انجی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں اپنی مدد آپ کے طاحت لیے کام کر رہا ہوں اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو کافی پینسل لے دیتا ہے تو میں دید ان سے تو کافی پینسل لے کر دوں میں ان کی حلپ کر دیتا ہوں مدد کر رہا ہوں پاکی رہی بات یہ کہ ایک ہی فلٹ بانی میں تین فلٹوں میں کام کر رہا ہوں ایک تو میں ایڈوکیشن پہ کام کر رہا ہوں دوسرا میں سیول ڈیفنس پہ کام کر رہا ہوں جہاں کہیں بھی کوئی بلاست ہوتا ہے یا جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ اپنی روڈیسن انجام دیتا ہوں بغیر کسی لوگی تیسرا کام یہ ہے کہ کہیں کسی اسپتال میں یا کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس حادثے بھی جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ان کی خون کی ضرورت ہوتی ہے یا کہیں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کو خون کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے خون دیتا ہوں بلکہ سٹونٹ بھی تیار کرتا ہوں تاکہ ان کی مدد کی جائے ان کی جانوں کو بچائے دیں میں بغیر کسی کے بابندی کے اپنا کام کر رہا ہوں کوئی کسی کے بابند نہیں تیزی گورنٹس نے مرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے مرا کوئی لینا دینا نہیں اگر کوئی آتا ہے تو کسی نے کوئی کافی لینی ہے پینسل دینی ہے وہ دے دیں پاکستان سیسا ہوت آگے بڑھیں ہمارے ساتھ آئیں اپنی سوچ کو مصبت بنائیں پاکستان سے پیار کریں اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ دعوان کریں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں